اچھا خوشخبری عبائیوں کے لیے چھوٹا سا عمل ہے اور عظیم ثواب ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ روزانہ پانچ حجوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں روزانہ ایک حج نہیں پانچ حج حدیث میں آیا ہے میرے پیارے حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے 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 پیمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فرض نماز کے لیے باجماد جو فرض نماز ہے اس کے لیے چر کر جاتا ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے ایک نماز کے لیے اب چر کے جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایک حج کا ثواب הכم لکھ دیا جاتا ہے اور جو شخص کسی نفر نماز کے لیے چل کے جاتا ہے اس کے لیے ایک عمرے کا سواب لکھی دیا جاتا ہے اسے طبراندی نے روایت کیا ہے اور علامہ الباندی نے صحیح الجامع میں اسے صحیح کہا ہے حدیث نمبر 6556 حدیث نمبر بھی آسان ہے یاد کر سکتے ہیں طبراندی روایت کے علامہ الباندی نے اسے صحیح کہا ہے تو آپ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں جو ہم پر فرض ہیں مردوں پر فرض ہیں یہ پانچ نمازیں بشرت ایک کہ آپ گھر سے وضو کر کے جائیں ایک روایت میں آیا ہے گھر سے وضو کریں طارت حاصل کریں اور پھر پیدر چل کے جائیں مسجد کی طرف اور نماز آپ پڑھ لیں آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے ایک حج کے سواب لکھی دیا جاتا ہے دوسری نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں دو حج ہو گئے تیسری کے تین چوتھی کے چار و پانچ نماز کے پانچ حج کا سواب ایک دن میں آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ انعام و رحسان صرف اس امت کے لیے ہے اس امت کے عمرے کم ہیں جیسے کہ حدیثی میں آیا ہے لیکن سواب بہت ہی زیادہ ہے جیسے کہ جمعہ کے دن آج کے دن ہے میں نے بتایا ہے کہ آپ جمعہ کے دن ایک ایک قدم پر گھر سے لے کے مسجد تک چلنے کے لیے ایک قدم پر ایک سال کا ایک قدم پر ایک سال کا عجر رات کا قیام اور دن کے روزے کا عجر آپ حاصل کر سکتے ہیں کب جیسے کہ تیسری کے حدیث میں آیا ہے جب آپ یہ پانچ چیزیں آپ کریں اب غسل کریں صحیح طریقے سے مسلون طریقے سے غسل کا حق ادا کریں اور جلدی گھر سے نکلیں اور جلدی نکلنے کا حق ادا کریں اور مسیح کی طرف پیدل جائیں سوارے پہ سوار نہ ہو امام کے قریب جا کے بیٹھیں پہلی صف میں اور لغو سے کام نہ کریں توجہ سے خطبہ سنیں اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے ہر قدم پر جو آپ گھر سے چل کے مسیح کی طرف آئے ہیں ہر قدم پر رات کا ایک سال کا عجر و ثواب رات کا قیام اور دن کا روزے کا عجر آپ کو لئے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے یہ انعام و رحسان اللہ تعالیٰ کا اس امت پر چھوٹے سے اعمال ہیں لیکن عجر بہت عظیم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنت پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عمال قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر خیر عمل کے توفیق عطا فرمائے یہ تھی خوش خبری آمین موسیقی فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون موسیقی